کالیں لندن والے آگئے ہیں لندن والی بھی نہیں ملی گا لے جو سب بہت شکریہ آپ نے اتنا وقت دیا خواتین عزرات آج کا پروگرام تھا اگلی نشیس میں انشاءاللہ سے پھر ملاقات ہوگی اپنا دوستوں اور رشتداروں گرد و نواح کے لوگوں کا سب خیال لکھئے گا اللہ حافظ روزم بے خواتین عزرات چوتری پرویز علائی وزیر اعلی پنجاب آج کے پروگرام میں موجود ہیں مشاہد حسین صاحب جب کہتے ہیں کہ یہ کنسینسز ہونا چاہیے پولیٹیکل لیڈرز کا سب کو بیٹھنا چاہیے اس میں آپ میاں صاحب کو ایڈنی کرتے ہیں اس تھیوری میں کہ سب کو آکے ایک جگہ بیٹھنا چاہیے مشاہد صاحب جو ملک کے اندر ہیں انہوں نہیں بیٹھنا نا سب سے پہلے جو مشاہد صاحب کی سوچ ہے اور شجاعت صاحب کی بھی یہی سوچ ہے اس میں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ساری پارٹیز کے جو لوگ ملک کے اندر ہیں وہ آئیں بیٹھیں اور جو ایک کوئی ذابطہ اخلاق تیہ کر لیا جائے کہ الیکشن جو ہیں یہ صرف دور سے بیان دے دینا جی کہ فری اینڈ فیر ہوں ہم تو خود چاہتے ہیں کہ فری اینڈ فیر ہوں اور جب بھٹو صاحب نے رک کیے سیمیٹی سیمن میں اس کے بعد تو کوئی حکومت سوچ ہی نہیں سکتی کہ الیکشن رک کیا جائیں تو اس لیے اس کو ٹرانسپیرنٹ اور فیر اینڈ فری الیکشن جو ہے یہ ہمارا بھی یہ مقصد ہے ان کا بھی یہ مقصد ہے تو جب مقصد فری اینڈ فیر الیکشن ہے اس کے اوپر تو کٹھے بیٹھ کے کوئی ذابطہ اخلاق بنا لیں باہر والے لیٹرس کو تو نہیں چاہ رہے وہ جو ملک کے اندر ہیں وہ ہی بیٹھے ہیں گوڈ گورننس کی بات ہوتی ہے اور اچھی جب بات ہوتی ہے کہ آپ نے بہت اچھا یہاں پہ دول کیا تو شیابہ شریف صاحب کہتے ہیں کہ اربوں روپے سے آپ نے وزیراعالہ ہاؤس بھی بنایا ہے یہاں پہ چیپ میسٹر ہاؤس دیکھئے جی ہاں جی دیکھ صاحب دیکھئے وزیراعالہ ہاؤس تو میں تو اپنے ہاؤس میں رہتا ہوں میں تو آج تک وزیراعالہ ہاؤس میں رہا ہی نہیں میں تو اپنے گھر میں رہتا ہوں اس پہ کروڑوں روپے خرص کرتی ہے اور میری بات سلنے اس میں یہ نہیں ہے ایک البتہ سیکٹیریٹ جو ہے جو کہ ایک نیڈ تھی سیکٹیریٹ بنایا ہے جو بھی وزیراعال آئے گا سیکٹیریٹ استعمال کرے گا کیونکہ آپ یہ اندازہ کر لیں جب شباہ شریف صاحب گئے تھے اس وقت ڈیویلمنٹ کا بجڈ تھا تیرہ عرب کا جب میں نے چارج سمالا تو ڈیویلمنٹ کا بجڈ تھا بیس عرب کا اور نواز شریف صاحب اور شباہ شریف صاحب کے سارے دور کو یکجہ بھی کر لیا جائے پھر بھی یہ قریب قریب نہیں آتے اور اسی طرح ہم نے وہ کام کیے ہیں جو پہلے کسی حکومت نے نہیں کیے ہر سیکٹر میں نئے ریفارمز لے کے آئے ہیں اتنے سارے جو کام ہیں کیا یہ اتنے سارے کام لے کے آپ یونیفارم کے بغیر لوگوں کے سامنے جائیں تو آپ جی سکتے ہیں ایلیکشنز یونیفارم نہ ہو یونیفارم کے ساری بات ہو چکی عوام کیونکہ یہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ ان منصوبوں کے ساتھ اتنی سٹرونگ آپ کی پولیٹیکل اگر بیس ہے پھر وہ کہتے ہیں یہ چود صاحب پھر اتنا کچھ اگر ہے تو پھر کیوں گروت ہے پھر اسی بیس پہ آئیں اور کہیں کہ ہم اتنا اچھا کام کر رہے ہیں دیکھیں یہ تو ہمارے انشاءاللہ جو میں نے پہلے بات کی کہ ہمارے کام بول لیں گے ایلیکشن میں اور یہ چیزیں لوگوں کو نظر آئیں گی اور نظر آ رہی ہیں لوگوں کو فرق محسوس ہو رہا ہے آپ کے جو نظریات ہیں بطور چودری پرویز الہی انڈویجن نظریات وہ کچھ بہت زیادہ اُبھر کے سامنے نہیں آئے بھی تک یعنی ایک طرف تو ہمیں وہ شجاعت صاحب کا اور آپ کا جو قاندانی پس مندر ہے کہ مذہبی رجانات امام کعبہ آ رہے ہیں نماز ہو رہی ہے ایک طرف جو حالاتیں حاضرہ ہیں اس میں مخلوط ریز بھی ساسا چل رہی ہے بسانت ہو رہی ہے سب کچھ ہو رہا ہے تو آپ جو ہیں یہ گرمڑا گئے ہیں بیچ میں دو نظریات کے ترمیان آپ کا حضر کرتے ہیں ترمیان میں آپ روشن خیال ہیں آپ ادھر جو آپ کی روایتی مسلملی کی سوچ تھی کہاں ہیں پرویز الہی اصل کیا ہے بیچ میں یا ہو دیکھئے دیکھ سب میں آپ کا مقصد سمجھ کیوں انلائٹنڈ موڈریشن کی آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں اس میں تھوڑا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی بات ہوتی ہے انلائٹنڈ موڈریشن کی ہم اس کو غلط رنگ میں لے لیتے ہیں انلائٹنڈ موڈریشن کا ہم مقصد شاید یہ سمجھ لیتے ہیں اکثر لوگ یہ بلکل جو ہے یہاں پہ ہوگی ازادی اور یہاں پہ ڈسکو کھل جائیں گی یہاں پہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا دیکھیں انلائٹنڈ موڈریشن کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے وہ اس پیرائے میں ہوتی ہے کہ اپنے دماغ کو کھولیں اور جو ہمارے ملک سے باہر دنیا میں جو ہو رہا ہے اس کو بھی دیکھیں اور دنیا کدھر جا رہی ہے یہ ہوتی ہے اس پیرائے سے جب ہم مدرسوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں مدرسوں کے حوالے سے ہماری ایک سوچ کافی چلتی رہی اور اس میں مدرسوں کی جب ہم ان کو بیٹھ کے ان کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ آپ دوسری تعلیم بھی ان مدرسوں میں ساتھ ساتھ دیں اور جو مدرسے ساتھ ساتھ وہ تعلیم بھی دے رہے ہیں کومنٹ ان کی سپورٹ کر رہی ہے اور اس میں جو فاقل مدارس کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمارا رابطہ بھی رہتا ہے ان سے بات بھی ہوتی رہتی ہے ان کو بھی ساتھ لے کے اس حوالے سے چل رہے ہیں کہ ہم کو خدا نہاستہ کوئی پریزنٹ صاحب نہ دین کے خلاف ہیں نہ مذہب کے خلاف ہیں ایسی ایک غلط قسم کا ایمپریشن جو ہے یہ بنانا گھر بیٹھ کے یہ میں سمجھتا ہوں بڑی زیادتی ہے ان کے خلاف اور ان کا جو مقصد یہ ہوتا ہے جی کہ آپ جب بچوں کو دینی تعلیم دے رہے ہوتے ہیں ساتھ دنیا بھی تعلیم بھی دیں تاکہ جب مدرسے سے وہ باہر جائیں تو اگر اس کو کام کرنے کی ضرورت پڑے تو وہ بھی کر سکے اور امام کعبہ جو ہیں وہ آئے آپ حیران ہوں گے امام کعبہ آئے تو آپ نے خود دیکھا دنیا کیسے آئی اور اس پہ بھی مجھے بڑی حرانگی ہوئی ہم نے ساری جماعتوں کے لوگوں کو امام کعبہ کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے دعوت دی اب اس میں یہ فون کرتے رہے دبائی کوئی کالے نہیں ان کی ملی تو وہ نماز بھی گئی اور امام کعبہ کے ساتھ ان کی نماز بھی نہیں ہو سکی تو پھر ادھر چوئی شگاہ صاحب نے گھر کھانا دیا اور اس میں انہوں نے سب کو دعوت دی اور کئی سیاسی لیڈران جہاں آئے کئی جو تھے ان کی پھر وہ دبائی کالے نہیں ملی وہ بھی نہیں آ سکے ہم نے سب کو انوائٹ کیا تھا اور بلکہ جو لندن مل گئی نہیں کالے لندن والے آ گئے لندن والی بھی نہیں ملی کالے تو اسے بہت شکریہ آپ نے اتنا وقت دیا خواتین حضرت آج کا پرگیم تھا اگلی نشیس میں انشاءاللہ سے پھر ملاقات ہوگی اپنا دوستوں اور رشتداروں گردن و واقع لوگوں کا سب خیال لکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ